ایک بڑی خبر کی عوامی اتحاد پارٹی پر یہ بڑی خبر ہے کشمیر کی سبھی سیٹوں پر عوامی اتحاد پارٹی چناو لڑنے کی تیاری کر رہی ہے انجنیئر راشید بارہ ملہ سے چناو لڑیں گے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے سری نگر انتناک سے بھی عوامی اتحاد پارٹی میدان میں اترنے کو تیار ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بارہ ملہ سے انجنیئر راشید چناوی میدان میں ہوں گے تو یہ لڑائی اور دلچسپ ہونے والی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ٹیرر فنڈنگ ماملے میں جیل میں بند انجنیئر راشید بھی لوگ سبھا کا چناو لڑیں گے یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جمو کشمیر کی سبھی سیٹوں پر عوامی اتحاد پارٹی چناو لڑنے کی تیاری کر رہی ہے آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں تو لوگ سبھا چناو کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور گھاٹی میں سیاست اور تیز ہو گئی ہے جہاں ایک طرف انڈی گڑ بندن ہے تو دوسری طرف ایک اور گڑ بندن کی سمبھاونا تلاشی جا رہی ہے تو وہیں اب خبر نکل کر آئی ہے کہ عوام اتحاد پارٹی بھی چناوی میدان میں اترنے کو تیار ہے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں آروپی انجنیئر راشید پانچ سالوں سے جیل میں بند ہے اور اب چناو لڑنے کا اعلان وہ کر چکا ہے سری نگر انتناک سیٹ سے چناوی میدان میں ہوگا اسی کے ساتھ آئینے پانچ سیٹوں پر عوام اتحاد پارٹی اپنے امیدوار اتارنے کی تیاری کر رہی ہے سروش کفیل ہم آئے سبی بھی سے خبر پر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں سروش کیا کچھ جانکاریاں مل رہی ہیں اور جس طرح سے عوام اتحاد پارٹی نے بھی اب لوگ سبھا چناو لڑنے کا اعلان کر دیا ہے یہ لڑائی اور دلچسپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سروش بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جیسمن دیکھیں ابھی پولٹیکل سرگرمی ہے اس وقت یہاں شروع ہو چکے ہیں کئی ساری ایسی پارٹیز ہیں جو انہوں نے خل کے اب ایک دوسری کو کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا ہے تنکیت کرنا شروع کر دیا ہے پر آج وہی عوامی پارٹی جو ہے تہات پارٹی جو ہے جو انجینئر رشید کی ہے انہوں نے اپنے گھر پہ آج پریس کانفرنس بلوائی تھی یہاں پہ جو ان کے چیف سپوکس پرسن ہیں فردوس بابا انہوں نے میڈیا سے ابھی انٹریکشن کیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو انجینئر رشید ہے وہ نورت کشمیر یعنی بارم اللہ سائیڈ سے لوگ سبھا کے کانڈیڈیٹ رہیں گے ہمارے اور اس کے مزید ہم سینٹر کشمیر یعنی شرینگر اور جو ساؤت کشمیر ہے یعنی انتناگ والا ایریا وہاں سے بھی اپنے کانڈیڈیٹس کو کھڑا کریں گے آنے والے کچھ دنوں میں اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم انجینئر رشید کی بات کرے تو پچھلے پاس سال سے وہ تیہار جیل میں ہے انٹی سوشل ایکٹیوٹیز تھی ان پہ تیرر فانڈنگ کی کیسز تھے ان پہ اور اس کے مزید پچیس ہزار پیجز کا جو ہے چارج شیٹ ہے جو ان پہ لگایا گیا ہے اس وقت کئی سارے سوال پوچھے ابھی ہم نے ان سے جب یہاں پہ ابھی پریس کانفرینس چل رہی تھی جس میں ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر انجینئر رشید جو ہیں وہ اپنے پیپرز کہاں سے فائل کریں گے انہوں نے کہا کہ پراؤدھان رکھا گیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ اگر آپ جیل میں ہیں آپ وہاں سے بھی اپنے پیپرز جو ہیں وہ نومینیشن کے لیے فائل کر سکتے ہیں اور انہوں نے خاص فوکس جو رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم یہ الیکشن لڑنگے یہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ حالانکہ بہت سارے لوگ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ایجنٹس ہیں یا کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ لیکن آج ہم کھل کے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ الیکشن ہیں لوگ سبا کے ہم لوگ سولو جائیں گے تینوں سیٹس پہ لڑیں گے اور انجینر رشید جو ہے وہ بارم اللہ سے لڑیں گے ابھی تک کہ یہی خبر ہے اور ان کا ایک خاص فوکس جو تھا انہوں نے کہا کہ کیوں کہ ہمارے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں اور اگر ہم بات کرے تو الیکٹورل بانز جو ہیں ان کے لیے بھی پہلے اگر آپ کو الیکٹورل بانز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی پہلے آپ کو پچیس ہزار روپے نومنیشن دینی ہوتی ہے جو پچیس ہزار روپے ہمارے پاس ابھی نہیں ہے اور کراؤڈ فانڈنگ پہ یہ پورا الیکشن ہم پلان کر رہے ہیں کہ کراؤڈ فانڈنگ جو ہوگی یہ تو پارٹی کی سٹرٹیجی ہے کہ کس طرح سے چناؤ میں جائیں گے لیکن اگر جمہو کشمیر کی راجنیتی کے لحاظ سے اس خبر کو سمجھا جائے تو بارہ ملہ کی سیٹ پر جو ای آئی پی ہے آوامی اتحاد پارٹی وہ کہیں نہ کہیں برچس وہ رکھتی ہے ان کی پکڑ وہاں پر ہے تو کیا ہم یہ مانے کی انیک چھتری پارٹیوں کے لیے خاص طور پر نیشنل کانفرنس کے لیے کتنا بڑا چالنج نہ صرف نیشنل کانفرنس کے لیے دیکھیں جیسے میں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جمہو کشمیر پیپلز کانفرنس کی جو سجاد لون کی پارٹی اور سجاد لون نے اوپن لیکا ہے ان کی پارٹی نے جو ہے کینڈیڈیٹ کا نام ڈکلیئر کیا اور سجاد لون ہی نورت سے لڑنگے تو ایک وہ چیلنج ہوتا ہے اور دوسرا یہ جیسا آپ نے بلکل صحیح کہا ابھی گیارہ سال کے لیے جو ایمیلے رہے ہیں بارم اللہ سے انجینے رشید تو کہی نہ کہی ان کا ایمپیکٹ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیں گے جو ہمارا چناو ہے وہ ہم پیسے سے نہیں لڑنگے لوگوں سے لڑنگے انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں یقین ہیں کہ بارم اللہ کا جو ایریا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ انجینے رشید کے ساتھ فیدفل رہا ہے اب جو آپ نے ابھی کہا کہ چیلنج نہ صرف نیشنل کانفرنس کے لیے رہے گا حالانکہ انہوں نے ابھی اپنا نام گھوشت نہیں کیا ہے نورت سے لیکن جمع کشمیر پیپلز کانفرنس کے سجاد لون جو ہے انہوں نے اپنا نام دیا ہوئا ہے تو ان کے لیے چیلنج ہوگا اس کے بعد انسی والے بھی اگر اپنا ایک نام کھڑا کرتے ہیں وہاں پہ یا کانگریس یا پی ڈی پی ان کے لیے بھی چیلنج ہوگا کیونکہ انجینے رشید کی فید جو ہے نورت میں کافی زیادہ ہے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جب یہ پیپرز نومنیٹ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں گے یہاں پر کہ ایک چیلنج ہوتا ہے ہم نے ان سے ابھی کہا کہ انجینے رشید پھر کیمپیننگ نہیں کر پائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ووٹ ڈیویجن میں مارجن کو بڑھانے میں مارجنلائز کرنے میں کہیں نہ کہیں یہ رول رہے گا عوام اتحاد پارٹی کا بھی بہت شکریہ سروش علاقی نظر بنا کے رکھے پرتکریہ اس پر لیتے رہیں